حضرت کچھ اور چیزیں آپ سے سمجھنا چاہیں گے حضرت جیسے دعا کو دیکھنے کا ایک انگل یہ بھی بنتا ہے کہ دعا ایک طرح کا ڈکٹیشن ہے یعنی بندہ اپنی مرضی اللہ تعالیٰ سے منوارہ ہوتا ہے یا اللہ میرا فلا کام کر دے مجھے وہ فلا چیز عطا کر دے وغیرہ وغیرہ تو صوفیہ کیا تو اپنے آپ کو اور اپنی مرضی کو اللہ کے مکمل سپورٹ کر دینا ہوتا ہے تو صوفیہ حضرات اپنے جو تلامزہ ہوتے ہیں اور شاگت ہوتے ہیں ان کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ دعا کس طرح کریں پھر اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اس پر ڈکٹیشن تو اس کو کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک مضمون آیا اب آپ اس کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں تو ڈکٹیشن یہ ہے اب اللہ کا منشاہ کیا ہے دعا کرنے والوں کو اس کی خبر تو نہیں ہے یہ تو رکویسٹ ہے ڈکٹیشن نہیں ہے کیونکہ یا تو اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی ہو جیسے اللہ نے حکم دے دے نماز پڑھو اب آپ ڈکٹیٹ کریں یا نماز امریکہ میں نماز کھاں پڑھی جا سکتی ہے آپ امریکہ میں پانچ کی بھی دو نمازیں کر دیں یا یہ سبی کے اندر گرمی بہت ہوتی یا اللہ تیس روزے کی بھی یا دس روزے کر دیں یہ ڈکٹیشن ہوگا لیکن یہ جو انسان دعا جو مانگ رہا ہے یہ تو رکویسٹ ہے آپ اپنی طرف سے ایک مضمون اللہ کے سامنے رکھا ہے ہاں اللہ اس کو ڈکٹیٹ کرے گا اللہ اس کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے کہ یہ مانگا یہ تم نے غلط مانگا تمہاری اہلیت نہیں ہے تم یہ نہیں ملے گا یہ مل سکتا ہے ہاں اس کی تمہاری ایبلیٹی ہے یہ کالیفائی ہے یہ مل سکتا ہے یہ نہیں مل سکتا تو ڈکٹیشن اس طرف سے ہوگی ہماری طرف سے نہیں ہوگی ہماری طرف سے رکویسٹ ہوگی اور اولیاء اللہ بھی یہی رکویسٹ ہی سکھاتے ہیں کہ آپ رکویسٹ اللہ سے کریں اور رکویسٹ جو ہے وہ اس معنی میں کریں کہ آپ اللہ کے ایزن و منشا کو سامنے رکھیں کہ اللہ میں مانگ تو یہ رہا ہوں لیکن اس میں کلی اختیار آپ کو ہے آپ اس میں ڈکٹیشن کریں یا پوری رفیوز کر دیں بھائی یہ اختیار دے کے مانگتے ہیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ درخواست بھی ہو گئی اس میں انسان کی بندیوں ایجز ظاہر ہوتا ہے اور ایجز اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ مانگنے سے آجز بندہ ظاہر ہوتا ہے تو ایجز بھی کا ظہور ہو گیا اور پھر مزید جو ہے وہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا بھی کر دیا کہ یا اللہ یہ کہہ تو دیا میں نے باقی اب آپ کی مرضی ہے اب آپ دے نہ دیں ٹھیک ہے نا تو اللہ تبارک صلی اللہ چاہتے ہیں تو ساری قبول کر لے تو اس کی جذبہ محبت کی وجہ سے یا دیکھو مانگ بھی رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے قبول کرنا آپ کے اختیار میں ہے تو یا میرے اس مقبول بندے کو سب دے دو اور چاہیں تو اللہ اس کو روک لیتے ہیں اور مناسب وقت میں دیتے ہیں تو اس طریقے سے ان کی تعلیم ہوتی ہے تو اولیاء اللہ تربیت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ سے اسی بنیاد میں مانگتے ہیں کہ مانگ تو رہیں باقی آپ کو کل اختیاریں پورا کریں یا نہ کریں آپ اپنی عزم اور مشیع سے چلیں ماشاءاللہ یہ ہے وہ تفویز کا مقام جی جی بلکل ٹھیک ہے بلکل